بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین ٹویٹر پر ابھی ایک میسیج آیا مریم نواز صاحبہ کی طرف سے جس میں انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ابھی ایک بڑا اہم ایک خاص پیغام جو ہے وہ ابھی قوم سے خطاب کریں گے اور اس کے لیے آپ لوگ میاں صاحب کے خطاب کا انتظار کریں میاں صاحب کا خطاب آیا سامنے میاں صاحب نے اس میں حضب معمول پہلے انہوں نے بات کی دھانلی کے متعلق انہوں نے کہا کہ دسکا میں دھانلی ہوئی انہوں نے انتظار کہ سینٹ میں کس طرح فوج نے عمران خان کی مدد کی اور پھر سب سے بڑھ کر انہوں نے ایک ایسا الزام لگا دیا جو کہ پاکستان تو دور کی بات دنیا میں جو لوگ ہیں وہ اس پر حیران پریشان ہو گئے یہ انہوں نے کیا کہہ دیا میاں صاحب نے کہا آپ اس حد تک گر چکے ہیں کہ پہلے آپ نے کراچی میں چادر اور چاردواری کے اپامال کیا رات کے وقت مریم نواز کے خوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑا اور اب انہیں دھمکی دے رہے ہو کہ اگر وہ باز نہ آئی تو انہیں سمیش کر دیا جائے گا مریم جس جرت اور ایمان کے ساتھ عوام کی حق حکمرانی اور ووٹ کو عزت دو کی جنگ لڑائی ہیں انشاءاللہ ان کی حفاظت اللہ کرے گا میں خدای لہجے میں دھمکیاں دینے والوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی مضموم حرکت کی تو اس کے ذمہ دار امران خان کے علاوہ جنرل کمر جاوید باجوا جنرل فیض حمید اور جنرل عرفان ملک ہوں گے جو کچھ آپ نے کیا ہے اور کرتے چلے جا رہے ہیں یہ سنگین جرم ہے جس کا آپ کو بہت جلد حساب دینا پڑے گا کہ مریم نواز صاحبہ کی جان کو شدید خطرہ ہے انہیں فون پر دھمکیاں دیں گی اور پھر مریم صاحبہ نے بھی ٹویٹ کی کہ مجھے گندی گالیاں تک دی گئیں اور اس میں میاں صاحب نے کہا کہ اگر مریم صاحبہ کی جان کو یا انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچاتے اس کے نہ صرف امران خان ذمہ دار ہوں گے بلکہ جنرل کمر باجوا صاحب ذمہ دار ہوں گے بلکہ آئی ایس آئی کے چیف جنرل فیض ہوں گے بلکہ جبکہ جنرل عرفان ملک صاحب ذمہ دار ہوں گے اب انہوں نے تین چار جنرلوں کے نام اور پرائم منسٹر کے نام مریم صاحبہ کی جان کے حوالے سے کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے لگا دیئے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے میرے بڑے ایک عزیز دوست ہیں جو کہ لندن میں بڑے اچھے صافی ہیں اب چونکہ میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اس لئے ان کا نام نہیں لے سکتا جب تک کہ وہ خود آ کر وہ انچوئی میں نہ کہیں لیکن ان کی دی ہوئی معلومات کی بنیاد پر میں آپ کو اصل واقعہ پتا تو مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت شریف خاندان میں جائداد کا بٹوارہ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کی یہ تو کہہ رہے تھے ان کے لندن میں دنیا میں کئی پروپٹی ہیں لیکن پھر ان کی دنیا میں بے تہاشا پروپٹیز ایسی نکلیں اور خاص طور پر ان کی پروپٹیز نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک میں ان کی پروپٹیز موجود ہیں اب حسن نواز اور حسین نواز جن کا سیاست سے براہ راست کوئی تعلق نہیں اور ان کی جو مسئلہ مرہومہ کلسون نواز صاحبہ وہ بھی دنیا سے جا چکی ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کا اس وقت پاکستان میں ایساچ کوئی ایسا آپ کہلیں انفرسٹرکچر نہیں ہے ان کی سیاست کی جو بنیاد ہے وہ ختم کر چکے اپنی تقریروں کی وجہ سے اور بقول ان کے کہ وہ بہت بیمار بھی ہیں بزرگ بھی ہیں تو ان کا پاکستان میں دوبارہ آ کر سیاست میں ایکٹیولی پرٹیسپیٹ کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے جس کے بعد اب بہت دور دور تا کوئی نتاج نہیں مریم صاحبہ کو قیادت دی گئی لیکن مریم صاحبہ کی قیادت بھی آپ کو پتا ہے کچھ اس طرح کا ان کے لیے وہ سمرات نہیں لاسکی جس کی میاں صاحب توقع کر رہے تھے اور اس کے بعد سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے حمزہ شہباز ان کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن جائداد کے بٹوارے میں حسن نواز اور حسین نواز جو کہ برطانوی شہری ہیں اور انہوں نے جائداد بٹوارے کے بارے میں میاں صاحب سے ذکر کیا اب مریم صاحبہ کا سیاست میں آنے سے پہلے بہت سی ایسی پروپٹیز ہیں اور بہت سی ایسی جائدادیں ہیں جن میں وہ بینیفیشری ڈائریکٹ طور پر ان کے نام پر موجود ہیں اسی لیے ان کا وہاں لندن میں ہونا ان کے سگنیچر ان تمام کا اغذات پر اور سب سے بڑھ کر وہاں ججز کے سامنے ایفیڈیوٹ جمع کروانا یہ بہت ضروری ہے اسی لیے مریم صاحبہ میاں صاحب کے جانے کے فوراں بعد بے تہاشا کوشش کر سکی مثال کے طور پر سب سے پہلے انہوں نے کہا مجھے اپنے والد کی اتماع داری کے لیے باہر جانا پڑے گا حالانکہ وہاں ان کی ایک بہن ہے ان کے بھائی ہیں مختلف لوگ خاندان کے آدھ سے زیادہ لوگ موجود ہیں یہ بات نہیں مانی گی پھر انہوں نے کہا جی مجھے ایک سرجری کروانی ہے اپنی مجھے اس سرجری کے لیے لندن جانا ہے اس پر بھی بات نہیں بنی پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے جنیت سفدر کی منگنی کے سلسلے میں جانا ہے وہاں لندن میں اس پر بھی بات نہیں بنی تو اب انہیں اپنی جان کا شدید خطرہ لاحق ہو گیا یہ خطرہ انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا تاکہ دنیا کے اوپر پیشت جس طرح میاں صاحب کی بیماری کی وجہ سے میڈیا کا سیاستدانوں کا ایون کے پاکستان طریقہ انصاف کے بہت سے سینئر رہنماؤں کا عمران خان پر یہ ایک بہت بڑا پریشر تھا کہ آپ انہیں جانے دیں اب مریم صاحبہ کا یہ بیان اب دیکھیں پاکستان میں ابھی آپ نے ریسنلی مریم صاحبہ کے جلسوں کے دوران دیکھا کہ ابھی ان کے اپنے ایک ذاتی بارڈی گارڈ نے انہیں کونی ماری جو کہ ایک بڑی ابھی ریسنلی بڑا واقعہ تھا وہ اپنے خاند کے ساتھ جب اس جلوس کے ہمراہ جا رہی تھی تو انہیں وہاں پر مو پر کونی لگی اس کے علاوہ بہت سے جلسوں میں ہم نے دیکھا جہاں پر لوگ انہیں ظاہر ہے وہ ان کی قائد ہیں ان کی محبت میں لوگ جو ہے وہ دیوانا وار انہیں چھونے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سے ایسے واقعات میں ہم نے دیکھے کہ پاکستان میں کراؤڈ میں آپ کو پتہ ہے بڑا مشکل کام ہے کسی کو پروٹیک کرنا خاص طور پر جب پاکستان میں محترمہ بینظیر بھٹو جیسا ایک واقعہ ہو چکا ہو اب یہ ایک بہت بڑا پریشر کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ عمران خان اور افواج پاکستان اس چیز سے ڈر جائیں کہ وہ مریم صاحبہ کو یا تو 24 آورز کی سیکیورٹی دیں یا پھر اللہ نہ کرے کوئی چھوٹا سا بھی اگر حادثہ ہو جاتا ہے جس میں انہیں بظاہر کوئی چھوٹا سا نقصان ہو جیسے ان کے بھی دروازے کی آپ کو پتہ ہے جو وہ میاں صاحب ذکر بھی کر رہے تھے کہ ہوتل کے دروازے کی کنڈیاں انہوں نے توڑ کر اندر آئے اور انہوں نے لوک توڑ دیئے حالانکہ وہ بعد میں پہ چلا لوک تو اندر سے لگئی نہیں تھا خیر تو اسی طرح اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس میں پھر پورے پاکستان کی افواج پاکستان کی آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں ایک جگ ہنسائی ہونی ہے کہ آپ ایک اتنے بڑے لیڈر کی ایک بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکیں جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں ابھی تک کہا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ اب پاک فوج اور عمران خان کے سامنے ایک سیناریو بن گیا ہے کہ اب انہیں یا ان کی پروٹیکشن کے لیے چوبیس گھنٹے سیکیورٹی پروائیٹ کرنی پڑے گی میاں صاحب نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی ہے لیکن عمران خان کسی صورت میں مریم نواز صاحبہ کو باہر جانے تک اپنے اقتدار میں نہیں دیں گے یہ بات میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے میاں صاحب جب باہر گئے تو وہ اس چیز پر ابھی تک جس طرح انہیں جس ٹرپ میں لاکر دوسرے منوں میں جس طرح انہیں ورغلایا گیا اور جس طرح انہیں عمران خان خود کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے پتہ نہیں کس طرح ٹرپ کر لیا اپنے بندوں نے بھی اور دوسروں نے بھی اب عمران خان دوبارہ ٹرپ نہیں ہونا چاہتی تو اس صورت میں وہ مریم صاحبہ کو کسی صورت میں کیونکہ وہ ناہل بھی ہیں ان کے اپر کیسز بھی ہیں تو وہ انہیں کسی صورت میں باہر نہیں جانے دیں دوسری بڑی وجہ شہباز شریف صاحب کے بیٹے ہمزہ شہباز کا باہر آنا لوگ شروع سے کہہ رہے تھے نون میں سے شین نکلے گا تو نون اور میم اور شین آپ کو پتہ ہے اب ان کے مسائل جو شروع ہو چکے ہیں ہمزہ شہباز کا باہر آنا یہی ایک سب سے بڑی دلیل تھی کہ جو ہمزہ شہباز باہر آئیں گے وہ سیاست میں ایک ایکٹیولی اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر خاندان کے دوبارہ ایک بار آپ کو پتہ ہے اختلافات سامنے آ جائیں گے ماضی میں بھی ہمزہ شہباز یہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہر مرتبہ میاں صاحب کے اوپر مشکل آتی ہے تو وہ اپنے اہل خانہ سمیت باہر چلے جاتے ہیں جبکہ مقدمات بھگتنے کے لیے ہم رہ جاتے ہیں ان کی بعد میں کسی اتک سچائی بھی آپ دیکھ لیں ابھی بھی شہباز شریف بھی جیل میں ہے اور ہمزہ شہباز بھی ابھی باہر آئے ہیں جبکہ میاں صاحب کا پورا خاندان اس وقت وہ لندن میں موجود ہیں مریم صاحبہ باوجود مقدمات ہونے کے کیونکہ عورت کارڈ آپ کو پتا ہے پاکستان میں چلتا ہے تو انہیں اس چیز کا بینفٹ دیا جاتا ہے ہمیشہ اور وہ ابھی تک جو ہے وہ ان مقدمات میں جن میں انہیں جیل میں ہونا چاہیے وہ باہر ہیں بھی اور زمانت پر ہیں اور یہ چیز آپ کو پتا ہے پاکستان کی عدالتوں پر ہر بندہ جو ہے اس تشویش میں کہ یہ کس طرح ممکن ہے لیکن یہ ممکن ہے بارحال یہ سچویشن ہے دو بڑی وجوہات ہیں لیکن یہ جو میاں صاحب نے یہ کر دی ہے ایک نئی بات کر دی ہے ایک نیا انہوں نے فسانہ گڑھ لیا اس سے اب مسئلہ یہ بن گیا کہ افواج پاکستان اور حکومت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بظاہر آ چکا ہے اب اس مسئلے کو وہ کس طرح ڈیل کریں گے اب یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان اور افواج پاکستان اس پر کیا ریاکشن دیں گے اور یہ اس سارے معاملے کو کس طرح آگے لے کر چلیں گے لیکن آنے والے دنوں میں کیونکہ سینٹ کا آپ کو پتا ہے کال انتخاب وہ ہار جاتے تو کہیں گے دیکھا ہم نے آپ سے کہتے نہیں تھے کہ دفعہ پھر انہوں نے دھان لی گی میاں صاحب اگر ڈسکا کے معاملات میں الیکشن کمیشن کا بھی ذکر کر دیتے تو زیادہ بہتر تھا بہرحال اب دیکھنا ہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ مزید آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہا